السلام علیکم بیوز کیا حل چال ہیں آپ کے آج میں آپ سے ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہی ہوں جس سے تقریباً ہر شخصی دوچار ہے پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں ہر وقت نسلہ زکام خانسی بلغم بھولنے کی بیماری اساب کی کمزوری آدھے سر کا درد جسے مایگرین بھی کہتے ہیں رہتا ہے اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا ہر وقت موبائل فون کمپیوٹر انٹرنیٹ اور اس طرح کا وہ ہر وقت آن لائن کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کیفیت بھی کافی حد تک پہلے قسم کے لوگوں جیسی ہو جاتی ہے سرچکرائیہ ہوا رہتا ہے دماغ ہر وقت سن رہتا ہے مستقل موبائل فون یا کمپیوٹر پر نظر جمع کر کام کرنے سے ان کا دماغ مکمل طور پر جاگتا رہتا ہے جس کی وجہ سے بھرپور نین نہیں آ پاتی ہے اور ساتھ ہی بہت زیادہ دماغی مسائل بھی ہو جاتے ہیں جیسے نین کا نہ آنا جس کی وجہ سے آساب بھی کمزور ہو جاتے ہیں سردرد کسی کیفیت رہتی ہے یہ بھوٹی جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر زبان میں اس کے الگ نام ہے فارسی میں اس کو اس تو خودوز جس کا اردو میں مطلب دماغ کا جھاڑو ہوتا ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ دماغ کی صفائی کرتا ہے کیونکہ یہ تمام مسائل جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے دماغ سے ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ گچھوں کی طرح ہوتی ہے مجھے گچھوں کی طرح تو نہیں ملی ہے یہ اس طرح مجھے ملی ہے جس میں پھول بھی ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف قسم کی دمائیں بنانے میں یہ گرم اور خوشک ہوتی ہے گرمیوں میں اس کا روزانہ استعمال نہیں کرنا دو یا تین دفعہ لینا ہے یاد رکھیں اس کا قہوہ ہمیشہ رات میں بنا کر پیئیں کیونکہ اس میں نیند ہوتی ہے اس وقت پیئیں جب آپ کو کوئی کام نہ کرنا ہو بلکہ آپ کو سونا ہو کیونکہ اسے پینے سے نیند آ جاتی ہے جیسے کہ آپ خانسی کی جو دمائیں ہوتی ہیں ان پر ہدایات پڑتے ہیں تو ان پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو پی کر آپ کوئی مشین نہ چلائیں یا ڈرائیونگ نہ کریں کیونکہ اس میں نیند ہوتی ہے جس سے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے ہفتے میں اس کو دو تی یا تین بار بنا کر آپ پیئیں اس کا قہوہ بنا لیں تو اس سے آپ کو بھرپور نیند ملے گی جس کی برد سے آپ کے دماغی مسائل حل ہوں گے جس میں سر چکرانا دماغ کا سن رہنا بھولنے کی بیماری آدھے سر کا درد نزلہ کھانسی بلغم ان سب سے بھی نجات ملے گی ساتھ ساتھ ہی جن لوگوں کو آسابی کمزوری کی شکایت ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے یہ دماغ کو میدے کو اور آساب کو طاقت دیتا ہے ریاح کو خارج کرتا ہے اس کو مستقل آپ اپنا استعمال میں رکھیں گے تو یقینا آپ کی تمام مسائل کا حل ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس کا قہوہ کس طرح سے بنائیں یہ جو ڈنڈیاں ہیں آپ ان کو ہٹا لیں یہ دیکھیں یہ اس کے پھول ہیں یہ تیس روپے کی آپ کو پنساری کے پاس آرام سے مل جائے گی اور یہ اتنی سی ہم نے استعمال کرنی ہے ایک کپ کھوے میں اتنا سا ہم نے لینا ہے اس طرح کی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یاد رکھیں ان میں مٹی ہوتی ہے انہیں آپ نے اچھے سے صاف کرنا ہے یہ اتنی سی ایک کپ کھوے کے لیے میں نے لی ہے اس کو آپ احتیاط سے تھوڑا سا واش کر لیں تاکہ ان کی مٹی نکل جائے کیونکہ اگر آپ ان کو واش کیے بغیر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی گردے میں پتری ہو سکتی ہے تو بجائے فائدے کے الٹا آپ کو نقصان ہوگا ایک کپ پانی ہے اس میں یہ ڈالیں ایک چمچینی دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو پانی میں بوائل کرنا ہے اس کے بعد یہ جو کھاوہ ہے یہ تیار ہوگا یہ دو سے تین منٹ تک پک چکا ہے تو کھاوہ اس کا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ فائدے مند کھاوہ جو ہے یہ آپ بنا کر پیئیں آپ کو آپ کی تمام مسائل سے انشاءاللہ ضرور نجات ملے گی ساتھ ہی آپ اپنے لائف اسٹائل کو بھی بہتر کریں رات میں جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں تو انشاءاللہ بہت سے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے تو چلیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کو میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو اللہ حافظ